یہ لڑکہ اس ٹائگر کو پکنے کے لئے پہاڑ پر چلے جاتا ہے ٹائگر کو اپنے پاس بلانے کے لوگ آواز کرتے ہوئے چل رہے تھے پھر ٹائگر کے ایک دھاڑ ان سب کو ڈرا دیتی ہے لیکن ان کو ٹائگر کہیں نہیں دکھائی دیتا تب ہی ایک چٹان پر وہ ٹائگر اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے وہ بندوق سے بھی نہیں ڈرتا وہ کھڑا ہو کر سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دوبارہ دھاڑتا ہے اور وہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں پھر ٹائگر ان کی طرف دھاڑتا ہے ٹائگر کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اس لئے سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹائگر کو کچھ نہیں کر سکتے ٹائگر ایک ایک کر کے سب شکاریوں کو کار کر مار دیتا ہے چھوٹا بچہ چپ چاپ ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے پھر ایک مرتبہ اور دھارتا ہے اور ایسا جنگل سنسان ہو جاتا ہے لڑکے کے پیچھے سے بیراستہ ایسا آتا ہے لیکن وہ اس لڑکے کو چھوڑ دیتا ہے تب ہی ایک سبائی اڑتا ہے اور ٹائگر کے اوپر بندوق تان لیتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پھر ٹائگر اس پر وار کرنے کے لیے اتحار ہو جاتا ہے لیکن لڑکے نے سوچا کہ شاید ٹائگر اسے چھوٹ پنچائے گا پھر لڑکے نے اپنے بچاؤ کے لیے بندوق نکل جب شکاریوں کے دوسرے آدمی آئے تو انہیں ہر طرف لاشیں ملی لے لیکن وہ ٹائگر کے پنچے کے نشان نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے لیکن کپتان نے اس لڑکے کو ڈھونڈ لیا لیکن اس کو بچایا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا باب اس ٹائگر کو پاکرنے کے لیے ہماری مدد کرے گا